خادوں کے حوالے سے ہمارا کسان کنفیوز رہتا ہے ہم نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں جو پپیتے میں سٹارٹنگ میں کوئی کہتا دس بوری ڈال دی ہے کسی نے بیس بوری بھی ڈی اے پی ڈالی ہے کسی نے کچھ بھی نہیں ڈالا کسی بھی چیز کو لگانے سے پہلے پوری معلومات لیں اتھنٹک لوگوں سے لیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ علیف بے بھی نہیں معلوم ان کا خود کا ایک بھی باغ نہیں ہے اسلام علیکم دوستو آئے ہیں اور ساتھ ہمارے ہیں سویل میز صاحب جو کسی سے آئے ہیں اور دونوں ہی بہت بڑے فارمر ہیں اور ایک فارمر دوسرے فارمر سے کوئسٹن کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پپیتے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور باقی جو سبزیاں بغیر ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ان کو کیسے خوراک دینی ہے کیا طریقہ کر اور کتنی مقدار میں دینی ہوگی تو آج انٹرویو جو ہے وہ ماجر صاحب کریں گے سویل صاحب کا بسم اللہ سویل بھائی سب سے بہلے تو ہم آپ کو پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں دل کی اتھاگرائیوں سے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ سپیشل ہمارے لیے اتنی دور سے آئے ہیں فارمرز کے لیے آئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو پنجاب میں آکے پنجاب کے جو فارمرز ہیں ان سے مل کے کیسا لگ رہے ہیں کیسا افیر کر رہے ہیں عمران گوندل صاحب آپ کا سپیشلی انوائٹ کیا اور ہم لوگ یہاں پر آئے آپ کی طرف اور مجد بھائی آپ سپیشلی آپ سے تو خیر بات چیت ہوتی رہتی ہے بہت اچھا لگے آپ لوگوں سے مل کر بھی اور یہاں کے لوگوں سے مل کر ان کی اتنی محبتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کا جو جتنا بھی میں تعریف کروں اتنی کم ہے جی شکریہ آپ آتے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ جو ہے اس وقت روجان جو ہے اس کمیونٹی کا پپیتے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے آکے پنجاب کو پپیتے کو وزٹ کیا ہے فارمرز کو وزٹ کیا ہے پنجاب میں آپ پپیتے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یا یہاں پر جو پرابلمز آپ نے دیکھ رہے ہیں جو فارمرز میں آ رہی ہیں یا پپیتے میں بلکہ آ رہی ہیں وہ زیادہ کون سی ہیں دیکھیں مجد بھائی یہاں پر جو سب سے مین پرابلم وہ آ رہا ہے کہ سیڈ سیلیکشن کا یہاں پر پنجاب کے اندر سیڈ کی پیروٹی جو نہیں مل پا رہی کچھ وجوہات ہیں کچھ شاید کچھ غلط ہاتھوں میں ہونے کی وجہد کچھ ایسے وجوہات ہیں کچھ ایک پہلی وجوہات یہ ہیں دوسرا کہ نون ٹیکنیکل لوگ جو ہے اسے گائیڈ کرنے والے بن گئے جنہیں پپیتے کی علف بے کا بھی نہیں پتا اور وہ انہیں گائیڈ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے دوسرا پرابلم یہ کہ ہمیں جس طرح کی زمین کی ضرورت ہے جس طرح کی سیلیکشن ہمیں زمین کی چاہیے وہ لوگ ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ ہر طرح کی زمین کے اندر پپائے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ سب سے مین یہ ریزن آ رہے ہیں اب ایک فارمر جو ہے وہ بالکل ایک اندھا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہم لوگ جو سیڈ سیلر ہیں وہ ہی انہیں انفارم کریں گے کہ کس طرح کی لینڈ میں لگانا چاہیے کس طرح کی زمینوں میں اس کی کاشت کرنی چاہیے تو وہ ہی اگر انہیں راستے سے بھٹکانا شروع کر دیں گے کہ کافی سارے جو سیڈ سیلر ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ پپائے کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے کون سے علاقے میں کس قسم کی سیڈ لگایا جاتا ہے پپائے کے اندر مختلف رائیٹیز آتی ہیں جو کچھ کوسٹل ایریاز میں چلتی ہیں کچھ خوشک ایریاز میں بھی چلتی ہیں تو الگ الگ رائیٹیز بھی آتی ہیں ہر چیز کے اندر اس طرح آپ جیسے ویجی ٹیبل میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں بھی مختلف علاقوں کی مختلف رائیٹیز ہیں اسی طرح سے پپائے میں بھی رائیٹیز ہیں تو ایک تو ہمیں اس سیلیکشن کا بڑا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس کے اندر سیڈ کے اندر آگے ہیں جو نون ٹیکنیکل لوگ ہیں اور وہ خریدتے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو کیسے لوگوں کو سمجھانا ہے کیسے گائیڈ کرنا ہے کیسے اس کو آگے گرو کروانا ہے کس طرح کی فیٹلیز اس کو ضرورت ہے کون سے مرض آتے ہیں زمین کی تیاری میں کیا ضرورت پڑتی ہے اور کس قسم کی زمین ہونے چاہیے اور کتنا وارٹر لیول رکھنا ہے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے تب ہی ہمارا پنجاب کا جو فارمر ہے وہ اس کے اندر مسلطل مارک کھایا جا رہا ہے بلکہ سیئے سیل بھئی آپ نے زمین کا ذکر کیا تو اس سوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پپایا کے لیے کس طرح کی جو زمین ہے وہ بیسٹ ہے اور اگر کس طرح کی آپ کی زمین ہے تو آپ کو اس فصل کے طرف نہیں جانا چاہیے دیکھیں فرسٹ آف آل ہمارے جو زمینوں کا حساب کتاب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آہ ویورز جو سننے والے ہیں دیکھنے حالے میں نے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی سب سے اچھی جو زمین ہے وہ میرا زمین کہلاتی ہے اس کے لیے جس کے اندر پانی کا جو زیادہ رکے نہ جلدی آئے اور جلدی اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے یا سیسٹ ہو جائے سخت زمین میں پپیتہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے کہیں کہیں اچھے لک جس کے ہوتے ہیں باقی ادروائیس پپیتہ نہیں ہوتا زمین آپ کی میرا ہونی چاہیے اس کا ٹی ڈی ایس لیول جو اس کا پی ایچ لیول یہ ضرور چیک کروائیں تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن مل سکے آپ کی زمین میں کن کی چیز کی کمی ہے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ اسی طریقے سے خوراک دیجئے اب اسے زمین کو ضرورت ہے آپ کی اگر پوٹاش کی اور آپ اس کو فاسورٹ دیے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا یعنی آپ یہ ریکومینڈیشن کر رہے ہیں کہ پپیتہ لگانے سے پہلے آپ کو اپنی زمین کی ریبارٹی سائل ٹیسٹنگ کرانا وہ ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے دیکھیں نا ہمارے یہاں کی جو ہے نا مسلسل ہم لوگ یوز کرتے ہیں فرٹیلائزر کیمیکلز ہی یوز کر رہے ہوتے تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو زمین کی مین جو پارٹیکلز ہیں وہ اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں خاص سپیشلی ہم لوگ ڈی اے بھی بہت یوز کرتے ہیں وہ پارٹیکلز کو وہ خراب کرتا ہے زمین جو سپیشلی جو نیچے سے پوٹاش کا جو ہے انصر قدرتی وہ ختم کر دیتا ہے زنک کی کمی کو کرتا ہے آئرن کی بھی کمی وہ ہی کرتی ہے صرف فاس فورس کا یوز کرنے سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تمام چیزیں جو اس کی پوری ہو گئے ایسا نہیں ہیں ان کو تمام چیزوں کے تمام elements کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں ختم ہوتی ہی آتی ہیں تو آپ لوگ کو ایسا طریقہ کار یوز کرنا چاہیے کہ جو صرف اور صرف لیکویڈ کی صورت میں اکتوا فیٹلائزر یوز کریں میں نے جو اپنا تجزیہ جو مجھے بارہ سال میں جو میں نے اپنا experience لیا ہے میں آپ کو اور میں بھی کچھ باہر جا چکا وہاں پر میں نے دیکھا بھی ہے وہاں پر میں نے یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت سے لوگ جو اینا وہ ارگینک یوز کرتے ہیں دیکھیں نا ارگینک کے اندر آپ کی ایک تو سوائل بہت نرم ملائم سی رہتی ہے اور کیمیکلز بہت کم یوز ہوتے ہیں وہاں پر اسپریے بہت کم یوز ہوتے ہیں ہم یہاں پر اسپریے کی بھرمار کر دیتے ہیں بس جو بھی دیکھا اس کو بس اسپریے گردو ختم گردو ہمیں فوراں آرام کی ضرورت ہوتی ہے ہم آئی سلولی ریلیف نہیں چاہتے کسی بھی چیز کے اندر جبکہ پپایا جو ہے نا بہت ہی آہ میں سمجھ لیں کہ اس طرح کا یہ سمجھ لیں کہ اب یہ ایسی فصل ہے جسے آپ بہت آرام سے اور بہت سبر سے اسے پا لیں جتنا آپ اسے سبر سے پا لیں گے اتنا اچھا جائے گا آپ جتنی جلدی کریں گے یہ اتنا خراب ہوتا جائے گا یہ بگڑتا جائے گا دیسی اور فارمی مرگی بہلا حساب ہو جائے بلکل بلکل وہی صاحب کتاب ہے اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدہ جلدہ پر فروٹ لے گے جلدہ ہم پیکنگ کریں مارکٹ میں چلے جائیں ایسا نہیں ہوتا ایسا ہونا نہیں چاہیے سلوی یہ آرگینک ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو بندوں کے ذہن میں بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں ایک تو جو میں نے ہوت بھی فیل کی ہے پہلے نمبر پہ تو ہماری زمینیں ابھی آرگینک تو ہے ہی نہیں کہ ہمیں فوری طور پر اس کو پپیتہ لگائیں اور اس کو مکمل آرگینک پہ تیار کر لیں اس طرح تو نہیں ہوتا آرگینک اور پرس جو ہے فرٹی لائزر کے جو کمی ہے تو یہ اس کی ضروری ہے تو آرگینک کے حوالے سے بکا جاتا ہے ہی زمین میں یہ آپ گوبر بغیرہ نہ ڈالیں یا اس طرح کی آپ کیا رکمنڈڈ کرتے ہیں یا آپ وزر کر کے ہیں کہ کون کون سی آرگینک پریکٹس پلس آپ کو جو جہاں پہ ضرورت فرٹی لائزر کی یا کھادوں کی وہ کیا کیا کرنا چاہیے دیکھیں ماجی صاحب اصل میں گوبر کے استعمال کے پر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے کچھ حد تک وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہتے ہیں اصل میں وہ کیوں ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل جس زمینوں میں زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر گوبر کا جو ہے نا عمل جو ہوتا نا کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی وہ آدھی ہو جاتی ہے وہ جب آدھی ہوتی ہے ڈیڈ ہوتی تو اس کے اندر بیکٹیریا اس طرح اس طرح کی ہوتے ہیں جو آہ زمین کے جو کیمیکل بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کے خلاف اس کی مدافع مدافع کم ہوتی ہے وہ بدنا شروع ہو جاتا ہے فنگس ہم ہم وہ فنگس کی طرف کنورڈ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ گوبر ڈالنے کی ایسے کا فنگس ہے اصل میں ایسا نہیں وہ تو طاقتور جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف لڑے ہوتے ہیں مگر ان کی طاقت کم ہوتی ہے بنسبت اس کیمیکلز کے کیمیکلز کی ہم نے اتنی بھرمار کی بھی ہے زمینوں کے اندر جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا عمل نہیں دکھا باتے اب اس عمل کو کرنے کے لیے تین سال تک آپ کو جو ہے نا وہ یوز کرنا پڑتا ہے اورگینک یا گوبر وغیرہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کو جلدہ جلد یوز کرنے کے لیے یوٹلائز کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں ویورز کو کہ آپ پہلے زمین کو اچھے طریقے سے پانی دے کے کھیڑی کر کے اس کو لیول کر کے اس میں جنتر اور جو ہے گوار جس کو ہم لوگ کلسٹر بین بھی کہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر چھٹا کر دیں اور اسی کو جب دو دو تین دن فود کا اس میں اسی میں کلٹیویٹ کر دیں تو آپ کا اس میں عادے سے زیادہ جو بھی اس کا فائدہ اس کا نظر آ جائے گا آپ کی زمین جلدی کنورٹ ہو جائے گی اورگینک کے اندر یہ اس کے لیے کوئی سپیسفک موسم ہے گوار کے لیے یا جنتر کے لیے یا اس کو ہم کس وقت کاش کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے اصل میں تو گرم ٹائم آپ گوار اگر ابھی لگانا چاہیں گے لگتو جائے گا مگر جنمیشن میں ٹائم لے گا جنتر ہو گانا چاہیں گے اگ جائے گا جنمیشن کے اندر ٹائم لے گا گروت میں ٹائم لے گا اس کی گروت نہیں ہو پائے گی سوکنا جلدی شروع جائے گا اس کا جو ٹائم ہوتا ہے پیریڈ وہ ہوتا ہے جیسے آپ نے مارچ میں جب آپ نے دیکھا کہ دکھن کی ہوا جو ہماری جنوب کی ہوا چلنا شروع کر دی ہے اس دوران آپ لگائے ہیں تو تیزی سے اس نے ایک مہینے میں اپنا فنکشن پورا کر لینا ہوتا ہے ایک مہینے میں اتنے اپنی ہائٹ لے لینی ہوتی ہے ایک مہینے میں یا ڈیڑھ مہینے میں آپ کا پوری وہ اتنی ہائٹ لے جتنی آپ اس کو کلٹیویٹ کر سکیں زمین کے اندر اس کے ابھی زمینے حالی پڑی ہوئی ہیں اگر فارمر ابھی اس کے اندر گوبر وغیرہ سارا کچھ ڈالتا ہے پھر زمین کو تیار کر کے اس میں جنتر گوارہ بی دیتا ہے گو کہ وہ بہت زیادہ گروت نہ کرے لیکن وہ دو مہینے میں ایک تو وہ آپ کے جو آپ نے اس میں گوبر وغیرہ ڈالا وہ بھی سارا مرج ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ تو زہری بات ہے اس کی جو ہے وہ گرین منورینگ آپ کو مل جائے گی تو کیا یہ پریکٹس جو نے فیبری مارچ میں کاش لگانی ہے ان کو ابھی کرنی چاہیے جی بلکل وہ کرنی چاہیے ان کو کیونکہ دیکھیں جب آپ گوبر زمین میں ڈال دیں گے تو جو فنگس کا بننے کا عمل ہوگا جب آپ اس کو پوری زمین میں پھیلا کر جب اس میں پانی ڈالیں گے نا تو وہ فنگس جو ہوگا وہ پھیلے گا لازمی جو بھی چیز ہوگی اس کے بیکٹریاز پوری زمین میں پھیلیں گے جب آپ اس کے پر کوئی بھی فصل ڈالیں گے جیسے جنتر ہو گیا یا گوار ہو گیا جب ڈالیں گے تو جو بھی فنگس ہونا ہے یا جو بھی کوئی پرابلم ہونے وہ اس نے جنتر نے اس کو کور کرنے وہ تمام چیزیں وہ خود سک کر لے گا زمین آپ کی پیور ہو جائے گی وہ جو کیمیکل ہی فنگس ہوتا ہے کیمیکل کے تھوڑی فنگس بنتا ہے کیمیکل جو آپ دوائیاں ڈالتے ہیں انہی کے ایک ایک چیز ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو مگر میں پھر بھی یہی کہتا جاؤں کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ پاپایا آرگینک منانے میں ٹائم ضرور لگے گا مگر دیر پا عمل ہے زمینوں کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی ماحول کے لیے اور جو زمین کے دوست کیڑیں ان کو اگر آپ بچائیں گے تو انہی کا دیکھیں اللہ نے رزق سب کو دینا ہے انہیں بھی رزق دینا ہے ٹھیکن آپ انہیں جب بچائیں گے تو خود بخود آپ کی زمین بھی زرخز ہوتی جائی اور آپ کی فصل بیلس سے بہتر سے بہتر ہوتی جائی تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو یوز کریں اور جلدہ جلدی سے جلدی زمین کو سیٹ کرنے کا طریقہ کار بھی یہ ہے تو یہ جو آپ خادوں کے حوالے سے مارا کسان کنفیوز رہتا ہے ہم نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں جو پپیتے میں سٹارٹنگ میں کوئی کہتا ہے دس بوری ڈال دیا ہے کسی نے بیس بوری ڈی ای پی ڈالی ہے کسی نے کچھ بھی نہیں ڈالا تو ایک متوازن خوراک اپنی زمین کے لیے اپراکشی میٹلی اندازن کیا ہونی چاہیے اگر کسی کو لبارٹری ہو جائے تو بہت بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تو لیمٹیشن ہوں گی تکے کی بجائے کے بعد ہم نشانے پر جو لگائیں یہ آپ کرنے تو یہ ٹھیک ہے نہ بہت مریہ نہ بہت اچھی ہے یہ یہاں تک پودا سٹریس میں نہیں آتا بھائی صاحب دیکھیں میں نے ابھی کل جو میٹنگ ہوئی تھی فارمرز کے ساتھ اس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے بھی تھا فارمرز کو کہ پودی کی جو ریکوائرمنٹ ہے فی پودا کی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے دو گرام جو ہے نیٹروجن ٹھیک ہے دو گرام اس کو یہ اپنا چاہیے فاس فورس تین گرام اس کو زنگ چاہیے اور پوٹاش اس کو پانچ گرام چاہیے اس کو ہر پانی پر اتنی خوراک ایک پودا اٹھاتا ہے فاس فورس کے مقابلے میں زنگ جیدہ چاہیے کیونکہ آپ نے دو گرام فاس فورس تین گرام زنگ بہتا ہے اس لیے کہ دیکھیں زنگ کا جو کام ہے وہ ڈرائیور کا کام ہے جتنی بھی آپ خوراک دیتے ہیں اس کا زنگ کا کام یہ ہے کہ وہ زمین سے اسے اٹھا کر پودے کے اوپر تک پہنچانا اس کی لاسٹ جو پتہ ہے وہاں تک اس کو پہنچانے کا کام زنگ کا ہوتا ہے اور فروٹ کے شیپ کو بنانا اس کے یہ تمام چیز ہم ختم کر چکے لیکن صرف یہ جو آپ نے اس کو بتایا ہے کہ اس کو آپ نے ہر پانی کے ساتھ دینا ہے دیکھیں پانی کا دورانی جاتا ڈیفرینٹ ہوتا ہے گربی میں پانچ دن کے بعد بھی لگانا پڑتا ہے سردی میں جو ہے وہ پندرہ بیس دن کے بعد بھی لگانا پڑتا ہے تو یہ پر منت کے ساتھ سے ہم اس کو نہیں ڈیفائن کر سکتے دیکھیں پر منت کے ساتھ سے آپ ڈیفائن اس لیے نہیں کر سکتے ہر زمین کے ورک کا فرق ہوتا ہے آپ جہاں کی زمینوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زمین زیادہ سکتا ہے وہاں پہ پانی آپ کو دینا پڑے گا ڈیفرینٹلی پانچ دن کے بعد جلدہ 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 اس کی زمینیں نرم علائے میں پانی کی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نمی بھی برقرار رہتی ہے تو اس کو بعض وقت ہمارے پاس سندھ کے اندر جو ہے وہ پانی لگتا ہے پندرہ پندرہ دن کے بعد اور اکیس دن کے ہم لوگ اس کو اسی طریقے سے فرڈیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں لیکوڈ میں اور اس کا سب سے سمپل سا طریقہ ہے آپ نے اگر آپ کا ہفتے میں ایک پانی لگ رہا ہے تو آپ نے اس خوراک کو ڈیوائیٹ کر دینا ہے ایک مہینی کی خوراک کے حساب سے ایک مہینی کی خوراک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ہر پانی پہ جو ہے وہ آپ نے ٹین کیجی نائٹرو فاس ٹھیک ہے اسٹارٹ میں جو چلے گا آپ کا اس کے اندر اور آپ نے چھوٹا جو بوٹا ہے اگر چھوٹا بوٹا ہے جیسے آپ نے شیفٹ کیا ہے اس کو آپ نے پچیس دن تک خوراک کوئی نہیں دینی اس نے زمین میں کھڑا ہونا ہے پہلے اس کی جڑیں جب کھڑی ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کوئی خوراک دینی ہے کیونکہ اس سے پہلے خوراک ضائع ہوتی ہے بیسل ڈوز میں دے سکتے ہیں یا نہیں دینے نہیں بیسک آپ نے کچھ بھی نہیں دینا وہ زمین کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو اگر ہم لوگ جو کیمیکل خوراک دیتے ہیں تو اسے اس کا نظام ہے حازمہ خراب جیسے کہ ڈیمیج ہو سکتا ہے کچھ بھی پرابلمز ہو سکتا ہے اس کا آپ نے کچھ بھی نہیں دینا اس نے اپنی خود طاقت پر کھڑا ہونا ہے جو خود طاقت پر کھڑا ہوگا پھر اس کو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے اس میں ٹین کیجی نائٹروفاس اسٹارٹ میں تین پانی تک آپ نے دینی ہے ٹین کیجی نائٹروفاس دینی ہے اس کے اندر آپ نے تین لیٹر زنک لینا ہے اور آپ نے اس میں فائیو کیجی پوٹاش لے لینا ہے پہلے پانی پہ دوسرے پانی پہ تیسرے پانی پہ یہ آپ نے یوز کرنی ہے جیسے آپ کا تین پانی کمپلیٹ ہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کنورٹ کر دینا ہے فاس فورس پہ کیونکہ فاس فورس کی کمی ہوگی زمین میں جب آپ فاس فورس آپ نے لینا ہے بارہ کیجی ڈی اپی جو فاس فورس آپ کا ہے اگر آپ کو دوسرا فاس فورس ملتا ہے وہ بہت بیسٹ ہے اگر وہ زیادہ پیور فاس فورس مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو ٹوٹل ایٹ کیجی یوز کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو پوٹاش کو مسلسل یوز رکھنا ہی رکھنا ہے تین کیجی آپ نے پوٹاش یہ ذہن میں رکھی گیا کہ شروع میں پانچ کیجی چلتی ہے بعد میں آپ کا ڈوست کم ہو رہا ہے کیوں کم ہو رہا ہے کیونکہ وہ پوٹاش ابھی تک اس دنے اٹھ کو شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگ اپنے زنگ خود بنائیں آپ مارکٹ سے لے ہی نا یہ تو بڑی ہیل فل ہو جائے گی سب فارمر کے لیے دیکھیں نا زنگ کا ہمیں مارکٹ سے جو ملے ٹین پرسنٹ والا پہلی بات ہم لوگ لیبارٹری نہیں کروا سکتے اتنی جنجٹ میں کوئی بھی نہیں پڑتا کہ اب اس کی مارکٹ کون کروائے گا پتہ کیسے چلے گا کہ کیسا ہے زنگ اس میں آیا ٹین پرسنٹ ہے بھی یا نہیں تو یہ جو تمام چیزیں جو ہیں میں آپ کو بنانا سکھا دوں گا آپ کو اس کو اسی طریقے سے آپ کو بنائیے گا آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ اسی کا جو ریزلٹ اس سے تین یا چار گناہ زیادہ ملے گا کیونکہ وہ لوگ تو پیسے دے کر مارکٹ میں اپنے نمائندوں کی تنکھائی میں دے رہے ہوتے ہیں بہت سے معاملات ہوتے ہیں طریقہ کر صرف سمجھانا میرا مقصد ہے کہ تاکہ فارمر کا فائدہ ہو سکتے آپ کی اس بات کا ضرور انتظار رہے گا تو یہ میں بتائیں یہ جو بھی ہر فارمر پہ پیتے والا لگانے سے پہلے وائرس وائرس سے ڈ باتا ہے یہ اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں جو دیکھئے پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائرس جو ہے اصل میں پہلے وائرس جس کو ہم بہت وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وائرس ہے بہت وقت وہ وائرس بھی نہیں ہوتا اور ہاں کچھ وائرس ہیں ضرور جیسے ٹی وائیل سی ہے موزیک وائرس ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ وائرس رنگ سپورٹ وائرس ہے اس طرح کے وائرس ہیں تو یہ وائرس کا جو ہے نا وہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں یہ آتے ہیں ہر موسم میں وائرس نہیں ہوتا اسپیشلی گرمیوں کے دنوں میں وائرس ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ جس میں وائٹ فلائے کا بہت زیادہ ٹائک ہوتا ہے سردیوں کے اندر وائٹ فلائے نہیں ہوتی اور اس میں جیسے ٹھرپس ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وائٹ فلائے کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہے آپ لوگوں کو سمپل تھا طریقہ میں پھر بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ہمیشہ سے ایک درخت دیکھا کریں جو آپ کے ایریا جس پر وائٹ فلائے نہ آتی ہو آپ ان کو چوائس کریں ٹھیک ہے وائٹ فلائے یا جیسے ٹھرپس ان پر نہ بیٹھتا ہو اس طرح کی درخت چوائس کریں انہی کا پیسٹ بنا گے انہی کے آپ اس پر اسپریے کر دیں تو آپ کا ٹینشن ہی ختم ہو گیا آپ نے کبھی نیم پر وائٹ فلائے نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کبھی دیوی کے جو پتے ہوتے ہیں بعض وقت انہی پر بھی وائرس یہ نہیں دیکھی ہوگی کچھ اس طرح سے بہت سارے ہیں جس میں اکھ ہو گیا جیسے اکھ کا بوٹا جیس ہوتا ہے اس پر بھی نہیں ہوتی وائٹ فلائے اور بھی کچھ اس طرح کے اکٹوپس ہو گیا ایلو ویرا ہو گیا ان میں نہیں ہوتا وائرس ان پر وہ نہیں بیٹھتی جب وہ اس پر نہیں بیٹھتی ان کی اٹمنز کی اس کی فیوریٹ ہے ہی نہیں وہ جو اس کی فیوریٹ نہیں ہے آپ انہی کا پیسٹ بنا ہے انہی کو آپ حل کر کے انہی کی دوائیاں اورگینک بنا کے آپ ان کے پر سپریے کریں اس پر ڈیفنیٹلی وہ آئے گی نہیں اس کا نیا پتہ جو نکلے گا نا اس پر ضرور آئے گی اس سے آپ کے دو تین فائد ہوں گے ایلو ویرا جب اس میں یوز ہوگا پتی کی ہیلتھ جیسے انسان کے لیے ہے نا اسی طرح وہ بھی انسان ایک انسان ہی سمجھے اس میں بھی جان ہے جیسے انسان میں جان ہے وہ بول نہیں سکتا ہم لوگ بول سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سب کی جان اسی طرح سے آپ نے جب اس پر یہ ایلو ویرا والا اس میں یوز کر لیں دوسرے بھی پودے ہیں نیم ہو گیا اس کے اندر اککا بوٹا ہو گیا تمہاکو ہو گیا تمہاکو کے اندر بہرحال آتی ہے تمہاکو کے انہی وائٹ فل ایک علاوہ ہو سکتا ہے تمہاکو پہ وہ نہیں آتی ہوں یہ ان کے لیے پریونشن کے دور پہ کام کرے گا تمہاکو جو ہے نا کچھ ایلیاز کے اندر نقصان کر جاتا ہے تو آپ صرف نا یہ جو تین چار چیزیں جن پہ نہیں آتی نا آپ انہی کا پیس بنا ہے کیونکہ ان کی وہ فیوریٹ نہیں ہے آپ انہی کو اسپریے کر دیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹ ہے نا وہ ایسا نظر آئے گا کہ آپ نے جیسے بہت ساری کوئی اچھی کمپنی کے دوائییں یوز کر دیا ہے یہ بہترین مایکرو ن نیوٹرز بھی ہے اور آپ کے جو ہے یہ بیماریوں کے لیے بھی کام دیتے ہیں اور دیسی بھی ہیں اور سستے بھی ہیں بلکل بلکل ڈیفنیٹلی بہت سستا ہے دیکھیں آپ کون رکے گا آپ کو آگے یار درک کے پتے نہ ہوتا ہے کون کہے گا کہ آپ کو یار یہ جو ایلویرا کو اس میں سے یار یہ نہ اٹھاؤ یہ ساری چیزیں مارے دھکے کھا رہی ہوتی ہیں مفت میں اس میں اکھ کا پودا جو ہے وہ لوگ نکال کے پھیک رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کام دیتا ہے اس کے لیے وہ تمام چ کرتے رہے تو کافی ہاں تک ہمیں وائرس سے بھی جو ہے اور بیماریوں سے بھی جو ہے ہمارا بچاؤ ممکن ہے بلکل بلکل ڈیفنیٹلی دیکھیں نا ہر چیز ایک میں نے کچھ چیزیں باہر کے ملکوں میں میں نے یہی دیکھا ہے وہاں پہ نا کیمیکلز یوز نہیں کرتے ہیں بہت کم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ شدید سیویر کوئی ہو جب حل نہ نکل رہا ہو تو یوز کیا جاتا ہے تو ابھی جو پنجاب میں آپ دیکھنی ہیں کہ بھی کوئی پانچ اکر دس اکر ہر بندے کو دوڑ لگی ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ پنجاب میں پپایا کا فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں یا کیا ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو لے کے دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں گا کہ انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی بھی بھیڑ چال نہ چلیں ہمارا ہماری عادت ہے کہ ایک بندہ نے وہ جو چلنا شروع ہوا ہے تو اسے اب وہ پیچھے آلے چلنا شروع کرتے ہیں اس نے یاد کہیں نہ کوئی اس کو فائدہ ہے تو وہ کوئے میں گرتا تو س اب تمام گرنا شروع ہی جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو لگانے سے پہلے پوری معلومات لیں اتھنٹک لوگوں سے لیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ علیف بی بھی نہیں معلوم ان کا خود کا ایک بھی باغ نہیں ہے لہور جانا ہے تو لہور کی گاڑی بھی بیٹھے وہ نا اسلام آباد والی پکڑی اور جانا لہور ہو ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت مگر لہور کی بھی وہ گاڑی لے لیں جو اچھی ہو بعض وقت ایسی گاڑی بھی جو رستے میں دس دفع کھڑی ہو پھر آپ جا کے پہنچیں پھر آپ بولیں آئندہ میں لاہور آنا نہیں ہے اس طرح کے معاملات بھی ہیں اس طرح کے ڈاکٹرز بھی ہیں جو عطائی قسم کے ڈاکٹر ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ڈسپینسرز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بن کے گھوم رہتے ہیں اسی طرح پپائی کی فیلڈ میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جنہیں معلوم کچھ نہیں ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر شاہر شو کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے نام لگایا رکھا ہے انہوں نے اور ڈاکٹر بھی نہیں ہے بہترحال وہ ان کا اپنا ایک ہے مگر یہ کی کوشش کہہ رہیں کہ وہی لوگوں کو آپ لوگ دیکھیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ معلومات لیتے ہیں مستلسل پپائی کی بھاگا نہیں جا رہا جو رزق آپ کے نصیب میں پپائی سے لکھا ہے وہ پپائی سے ہی ملنا ہے کسی اور چیز سے نہیں ملنا تو یہ چیزوں کو سوچتے رہیں گے تو انشاءاللہ انہیں بہت ساتھ فائدہ ہوگا پہلے سیکھ لیں سمج بھائی بہت شکریہ آپ کا جناب جو آپ نے ہمیں اپنا اتنے حقیمتی وقت دیا ہے اور ابھی باتیں تو کرنے کے لیے بہت زیادہ تھیں لیکن ابھی ایک تو اندیرہ بھی ہو رہا ہے انٹرویو بھی کافی لمبا ہو چکا ہے تو پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ضروری سید بھائی سے گھپ کریں گے اور جو قیسٹن رہے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان سے کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ